سجاد بڑا رویا سجاد بڑا رویا سینب دے جنادے نو بچ قبر دے لہا کے سجاد بڑا رویا سینب دے جنادے نو بچ قبر دے لہا کے سجاد بڑا رویا فیزاد کول بے کے پور درد ویڑا کی سجاد بڑا رویا سینب دے جنادے نو قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم قَالَا رَبُّكُمْ اُدْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَجْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ سَيَدْقُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ سَلْوَاتِ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سورہ غافر کی جو قرآن کا چالیسوہ سورہ ہے اس کی آیت نمبر ساٹھ کی تلاوت کی گئی یہ شب جہاں ایک طرف شبِ جمعہ ہے تو دوسری طرف شبِ عربعین ہے عربعین علامت ہے احیاءِ اغدارِ آشورہ کی سب سے پہلے جس ذاتِ مقدس نے جن ذواتِ مقدسہ نے عربعین منایا ہے وہ عصیروں کا لٹا ہوا قافلہ تھا یہ عربعین ایک عظیم احتجاج ہے اور آج دورِ حاضر میں اس کی حساسیت اس کی ضرورت اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عربعین کا جو احتمام کربلا میں ادھر کچھ سالوں میں کیا جا رہا ہے وہ احتمام پہلے نہیں تھا بیس بیس کلومیٹر تک لوگوں کے سر دکھائی دیتے ہیں پیدل لوگ جا رہے ہیں اور کیا اتحاد ہے کیا ہمہنگی ہے کیا نظم و ضبط ہے کیا محبت ہے کیا دوسروں کا خیال لکھنا ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عربعین امت اسلامیہ کو تنظیم امت کا راستہ سکھا رہا ہے تاکہ زمینہ ہموار ہو سکے اُدھوہرِ حجت کا جو آ کر منتقمِ خونِ حسینی ہے جو آ کر خونِ حسین کا انتقام لے گا ہم یہاں پر ہیں جمعوں میں ہیں کربلا میں نہیں ہیں ہم اس احتجاج اس عظیم احتجاج کا حصہ نہیں بن سکے لیکن ہم یہاں پر اپنی ذمہ داری کو آدھا کرتے ہوئے ضرورت ہے کہ ہم کل کے پروگرام میں شرکت کریں اس لیے کہ جو یہ احتمام ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی حکومت نہیں ہی پیچھے یہ خود انسانوں کا شعور ہے یہ مومنین کا شعور ہے ان کے ذیسازی ذمہ داری ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ امت اب اُس ظہور کی طرف قدم آگے بڑھا رہی ہے جس کا مددوں سے انتظار کیا دارہا تھا یہ شب شب جمعہ ہے اور شب جمعہ ہمارے یہاں دعاوں سے مخصوص ہے اسی عنوان سے میں نے آیت کی تلاوت کی جس میں پروردگار کہہ رہا وَقَالَ رَبُّكُمْ تُمْعَرَيْهِ پروردگار نے فرمایا کہا اُدْعُونِ تم مجھے بلاؤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری تمام حاجتوں کو پورا کروں گا تم جو ہمیں بلاؤ گے اس کا میں جواب دوں گا اور پھر یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِي جو لوگ ہماری عبادت سے مو موڑتے ہیں کبر اخصیار کرتے ہیں گویا قرآن عبادت قرآن دعا کو عبادت قرار دے رہا ہے اور ان کے لیے وارننگ بھی دی جالی ہے کہ سید خلونہ جہنمہ داخلین یہ بڑی زلط و رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائیں گے تو دعا انسانی زندگی کا سرمایہ ہے دعا مطبع امامیہ کا عظیم سرمایہ ہے جس سے دوسری امتیں ناشنا ہیں فقدان ان کے ہاں پائے جاتا ہے جو دعاوں کا سرمایہ ہمارے یہاں پائے جاتا ہے جب اللہ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے تو اسے وحی کہا جاتا ہے جب بندہ اپنے مالک سے گفتگو کرتا ہے تو اسے دعا کہتے ہیں یہ دعا ایک عظیم سرمایہ حیات ہے اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں دعا ایک عظیم عبادت بھی ہیں اور سورہ فرقان کی آخری آیت دعا کے سلطے میں کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کہہ دیجئے قل ما یابو بکم ربی ہمارا پروردگار تمہاری کوئی پروانہ کرتا تمہاری طرف کوئی اتنا نہ کرتا تمہاری طرف کوئی توجہ نہ کرتا لولا دعاوکم اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اگر نگاہِ خدرت کو اپنی طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں اگر نگاہِ رحمت کو اپنی طرف گھمانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نگاہِ پروردگار ہم پر ہو تو اس کے لئے دعا بنیاد ہے لہذا ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں اپنے مالک سے دعا کا مطلب الفاظ کو دورانہ نہیں ہے بلکہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالک کو بلائیں اذا سال عباد عنی فائنی قریب جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں اس سے قریب ہوں اجیب و دعوت الدائی ذاتان جب بھی بلانے والا ہمیں بلاتا ہے تو میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں تو دعا اپنے مالک کو بلانا ہے اپنے مالک کو یاد کرنا ہے اپنے مالک کو آواز دینا ہے اگر ہم دعاؤں کے الفاظ امام علی کی جو دعا ہے دعا کمیل یا امام حسین کی جو دعائیں ہیں اگر ان کو ہم پڑھتے ہیں صرف بغیر سمجھے ہوئے نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ دعا کا مطلب ہے بلانا دعا کوئی مندر نہیں ہے کبھی کبھی ہم اس حقیقت کو جو قرآن کہہ رہا ہے امم یجیب المستررہ ادھا داو ایک شفصو کون ہے جو پریشانیوں کی پریشانیوں کو سنتا ہے پھر اسے دور کرتا ہے یہ ایک حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ ہی ہے کہ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی پریشانیوں کو سنتا ہے اور اسے دور کرتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مشکلہ لوگ گویا اسے مندر دمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ ایک حقیقت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم سمجھو کہ کون ہے جو پریشانیوں میں ہماری آوازوں کو سنتا ہے اور سن کر یہی نہیں کہ صرف سن لیتا ہے بلکہ یہ اکشفصو ہم سے جو پریشانیہ ہے اس کو دور کرتا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اسے بلانا ہے تو ہمیں اپنے مالک کو بلانا ہے جب تک ہم اسے نہیں بلائیں گے تو پھر ہم گویا اس عبادت سے محروم ہیں اور یہ شب جمعہ اسی لئے دعاوں کی شب کہ آپ اپنے مالک کو بلائیں یاد کریں دعا عظیم سرمایہ ہے دعا کے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے کام کا چھوڑ کے سب دعا پر مروزہ کر لیں نہیں جب اسباب کی دنیا ختم ہو جاتی ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کچھ اسباب اس کے پاس نہیں ہے تو دعا کام آتی ہے یہ دعا تمام اسباب سے بلند شہگنام ہے اس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تمام اسباب کو رکھتے ہوئے بھی دعا کرنے بیٹھ جائے اور کوئی کوشش نہ کرے نہیں دعا جب انسان اسباب سے ناومید ہو جاتا ہے تو وہ بارک آئے خدا میں جب ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو پھر آتش نمرود بھی ہو وہ گلزار بن جاتی ہے پھر سامنے دریائے نیل بھی ہو لیکن راستے دکھائی دیتے ہیں دعا جب اسباب بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو دعا کام آتی ہے لہذا دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مالک کی معرفت حاضل کریں کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کا انداز یہ ہوتا ہے جیسے ایک انکم ٹیکس آفیسر کسی کے بعد پہنچا کہ بھائی آپ اتنی بڑی تجارت کرتے ہیں آپ اتنا اس کا نکالیے اتنا ٹیکس اس کا نکالیے اور آج کل تو ٹیکس کا دور دورہ چلنا ہے مختلف شکلوں میں ٹیکس اصولے جا رہے ہیں تو انکم ٹیکس آفیسر کی طرح ہم بارگاہ خداوندی میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں پروردگار تیرے خدانہ اتنا ہے مجھے یہ چاہیے دولہ چاہیے سرویس چاہیے تمام چیزیں ہم گنانے لگتے ہیں نہیں ضرورت ہے کہ بارگاہ خداوندی میں کیسے حاضر ہونا ہے کیسے اس سے دعا کرنا ہے یہ سمجھنا پڑے گا پہلے اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں سب سے عظیم دعا گناہوں کا اعتراف ہے پروردگار ساری کمیہ ہماری طرف سے ہیں ساری اتائیں تیری طرف سے ہیں ہماری طرف سے سب گناہ جا رہے ہیں امام سجاد فرما رہے ہیں لیکن تیری طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ ان رحمتوں کا بدلہ اس کی نافرمانی سے دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی رحمتیں منقضان نہیں ہوتی ہیں لہذا ضرورت ہے کہ انسان جب اپنے مالک کے پاس جائے اس کی بارگاہ میں ہے تو سلیخ دعا معلوم ہونا چاہیے آپ دیکھیں امام علی پہلے اس کی دعا ایک میں دس قسم دیتے ہیں پروردگار تیری رحمت کی قسم تیری قدرت کی قسم مختلف قسمیں دینے کے بعد پھر دعاٰ کا آغاز کرتے ہیں اور کون سے دعاوں کا آغاز کرتے ہیں پروردگار میرے گناہوں کو ماف کر دے پروردگار میرے ان گناہوں کو ماف کر دے جو عسمت کے پردوں کو چاک چاک کر دیتے ہیں جو دعا placement دعاں کو روک دیتے ہیں کبھی کبھی انسان کے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان دعائیں کرتا رہتا ہے لیکن اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ تم ایسا گناہ کر رہے ہو کہ تمہاری دعائیں مستجاب نہیں ہو سکتی اگر ایک بیٹا ہے اپنے باپ کا خیال نہیں رکھتا ہے وہ خوخ والدین کے شکار ہے تو اس کی دعائیں نہیں قبول ہو سکتی لہذا ضرورت ہے کہ ان ممانے کو دور کیا جائیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جائیں اللہم اخفر لیت ذنوب اللہ تخت اور رجا جو امیدوں کو توڑ دیتے ہیں کبھی کبھی انسان اپنے مالک سے نا امید ہو جاتا ہے اس سے نا امید ہو جاتا ہے جس نے وجود دیا ہے اس سے نا امید ہو جاتا ہے جس نے زندگی دی ہے اس سے نا امید ہو جاتا ہے جس نے شعور دیا ہے جس نے دولت دی ہے جس نے کمال دیا ہے جس نے علم دیا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے اس سے نا امید ہو جاتا ہے قرآن آواز دیتا ہے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندے کون سے بندے جنہوں نے گناہ کیے ہیں اپنے نفس پر ذاتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں پروردگار بات تمام ہو گئی تھی لیکن یہاں پر پروردگار رکھتا نہیں ہے بلکہ کہنا اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا خود زنوب میں تمام گناہ کا مطلب پایا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی قدرت تعقید لیا رہی ہے جمیعہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا عزیزوں جہاں مومنین سے گفتگو ہوتی ہے وہاں کہا جاتا ہے اے ایمان نالے والو اپنے کو چہنم کی آگ سے بچاؤ اے ایمان لانے والو نماز پڑھو اے ایمان لانے والو اے ایمان نالے والو اے ایمان نالے والو اے ایمان نالے والو روضہ رکھو لیکن جب اللہ اپنے گناہگار بندوں سے گفتگو کرتا ہے تو نسبت اپنی طرف دیتا ہے یا عبادی اے میرے بندے عزیزوں اگر توجہ کریں گے ایک باپ ہے اس کا بیٹا دو بیٹے ہیں ایک لائق بیٹا ہے ایک تھوڑا نالائق ہے کمی نالائق نہیں ہوتا ہے پڑھنے میں ذرا کمزور ہے بڑی مشکل سے پاس ہوتا ہے ہائی سکول میں کئی سال لگا دیئے میٹرک میں کئی سال لگا دیئے پڑھنے میں کمزور ہے دوست آ جاتا ہے ایک بیٹا جو ذہین ہے تیز ہے ہر مرلے میں سب سے آگے ہے لائق دار ہے باپ سوچتا ہے کہ جو دوست آیا ہے جو مہمان آیا ہے اس کے سامنے میرا وہی بیٹا آئے جو ذہین ہے جو بات صلائیت ہے اور اسی کا تعریف کراتا ہے اگر کہیں وہ بیٹا آ گیا جس کی شگل و صورت لا مذہب ہے لا مذہبیت کا رنگ و روب اس سے اخسیار کر لیا ہے سوچتا ہے کہ یہ نہ آئے اگر آ جاتا ہے تو سر جھک جاتا ہے لیکن کتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار کہ اپنے گناہگار بندوں کے لیے کہہ رہا ہے یا عبادی اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کتنا عظیم ہے پروردگار لیکن انسان کتنا بخت بخت ہے کتنا بدبخت ہے کہ اس کی رحمتوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے یہ نہیں سوچتا ہے کہ اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے یہ آنکھیں کیا تم نے مانگی تھی یہ زبان کیا تم نے مانگی تھی یہ قوت سماد کیا تم نے مانگی تھی یہ فکر یہ تم نے مانگی تھی تم نے کیا مانگا تھا جس پروردگار نے نہیں دیا بغیر مانگے دیتا ہے تو مانگنے بنی دے گا لیکن ضرورت ہے کہ شرط دعا پیدا کی جائے شرط دعا یہ ہے کہ انسان کو اپنے مالک پر یقین ہونا چاہیے اپنے اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس سے جو بھی مانگیں گے وہ اسے ضرور پورا کرے گا اس لیے کہ وہ ہماری مسلحتوں کو جانتا ہے لہذا اپنے مالک کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے پیغمبر اسلام ہے اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں ایک عورت ہے ایک خاتون ہے ایک معظمہ ہے جو اپنے گھر کے باہر تندور روشن کی ہوئے ہیں چاہیتی ہے کہ روٹی بکائیں ایک مردہ اس نے پیغمبر اسلام کو دیکھا کہ اپنے صحابیوں کے ساتھ آ رہے ہیں آواز دی یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ اور پھر اس کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اپنے بندوں کو ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یا رسول اللہ وہیں اس کا بچہ ہے کھیل لا تھا کہنے یا رسول اللہ یہ میرا بچہ جو یہاں بچہ کھیل لا ہے کتنی بھی شرارتیں کرے میں اسے اس تنور کے حوالے نہیں کر سکتی تو پھر وہ خدا جو ماں باپ سے زیادہ محرمان ہے وہ اپنے بندوں کو جہانم میں کیسے ڈالے گا پیغمبر اسلام نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ اپنے صحابہ کے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رحمت کے سلسلے میں اس خاتون جیسے عقیدہ رکھنا چاہیے ایک سلوات پڑھنا ہے محمد وآلہ اسی بات کو امام علی نے دعا کمائل میں فرمایا کہ پروردگار اگر تُو نے یہ قسم نکھائی ہوتی کہ میں کافروں سے جہانم کو بھر دوں گا تو یقینا لجالتا بردن و سلاما تو جہانم کو ٹھنڈا کر دیتا تیری رحمت اس طرح ہے اس لیے کہ پروردگار کے سلسلے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا من غلبت رحمتہ لا غضبے اے وہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے ضرورت ہے کہ ہم رحمت الہی کی در متوجہ ہوں اس کی معرفت حاضل کریں اگر انسان اللہ کی معرفت حاضل کرے گا وہ سوچے گا کہ کتنے اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کتنا رحیم پروردگار کتنا کریم ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی مغالبت کر بیٹھے بعض وقت تخوے کا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ دے ڈرنا تو کیا اللہ ڈرنے کی چیز ہے بھئی ڈرنے کے لیے انسان کسی اجنبی جڑا جاتا ہے کسی اجنبی شخص سے ملتا ہے تو ڈرتا ہے اللہ تو میں شاعر اگر حیات سے زیادہ انسان سے قریب ہوں اس سے ہم سے قریب کون ہے قریب المنظر چیز سے ڈرہ جاتا ہے ان اللہ جمیل یو حب الجمال جو خود جمال ہے جس نے کائنات خوبصورت کائنات پیدا کی ہے تمہیں اتنی خوبصورتیاں دیئے ہیں تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے مجھ سے ایک نوجوان نے کئی سال پہلے العباد نے پوچھا تھا کہ مولانا جتنے لوگ آتے ہو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو متقی بننا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر کے پھر کیسے متقی بنیں گے تو تقوی کا مطلب کیا ہے تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے تقوی کا مطلب ہے بچانا کس چیز سے بچانا مخالفت سے کس کی مخالفت سے اس کریم کی مخالفت سے اس رحیم کی مخالفت سے اس مہربان کی مخالفت سے جس کی رحمتیں ہر طرف سے ہمیں گھرے ہمیں جس کے غفران ہر طرف سے ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اس کی مخالفت سے ڈرنا ہے بچنا ہے ایک انسان تقویے کے بہتری مثال انسان متوجہ رہے کہ ہم سے پروردگار کی مخالفت نہ ہو سکے تمجھوں اسی کو مراقبہ کہتے ہیں باہر لوگ سوچتے ہیں مراقبہ کوئی عجیب چیز ہے الگ چیز ہے عرفانیات کی دنیا میں نہیں آپ سڑک پہ جاتے ہیں آپ متوجہ رہتے ہیں کہ کہیں کوئی گاڑی نہ آ جائے ایکسرنٹ نہ ہو جائے جب تک آپ متوجہ رہتے ہیں ایکسرنٹ نہیں ہوتا ہے اسی وقت ایکسرنٹ ہوتا ہے انسان کا جب وہ بے توجہ ہو جاتا ہے غافل ہو جاتا ہے کہ کہاں چلنا ہے کھو گیا خیالات کی دنیا میں تو ایکسرنٹ ہوگا یہی حال ہماری زندگی کا ہے کہ جب انسان یہ بھول جاتا ہے وہ کس کا بندہ ہے یہ بھول جاتا ہے کس نے اسے پیدا کیا ہے یہ بھول جاتا ہے اس کا خدا کون ہے یہ بھول جاتا ہے یہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں کس کی دی ہوئی ہیں جب یہ بھول جاتا ہے تو اپنے پروردگار کی مخالفت کر لیتا ہے لیکن جیسے یاد آتا ہے تب ضرورت ہے کہ اپنے مالک کی طرح متوجہ ہو جائیں اور کبھی کبھی تو اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہرمان ہوتا ہے قرآن نے کئی جوگوں پر کہا گیا ہے کہا ہے کہ توبہ کرو اللہ کی طرف لیکن کہیں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ توبہ کرتا ہے اللہ اکبر سورہ علی امنان کی آیت ہے کہ سمتاب علیہم پھر اللہ ان کی طرف توبہ کرتا ہے لیتوبو تاکہ وہ توبہ کرے کیوں؟ ان اللہ ہوا تواب الرحیم اس لیے کہ اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر سرات مستقیم سے الگ ہٹ گیا ہے وہ راستہ جو اللہ کی طرف پہنچنے والا ہے اگر اس کی طرف سے وہ منعریف ہو گیا ہے تو اس راستے پر واپس آ جائے تو جب انسان اللہ کی طرف سے مو موڑ لیتا ہے تو کبھی کبھی اللہ بھی اپنا مو موڑ لیتا ہے اس کی رحمتیں بھی اپنا رخ بدل لیتی ہیں اس کی مہربانی اپنا رخ بدل لیتی ہیں اس کی عطائیں اپنا رخ بدل لیتی ہیں لیکن اللہ اپنے بندے پر کبھی احسان کرتا ہے کہ اپنی رحمتوں کا دروازہ ایک مردہ پھر کھول دیتا ہے اپنی عطاوں کا دروازہ پھر کھول دیتا ہے تاکہ بندہ توبہ کرے اسے کہتے ہیں توبہ اور استغفار کیا ہے استغفار توبے سے الگ چیز ہے استغفار کا مطلب ہے اپنی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنا جب انسان اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور دوبارہ آتا ہے تو اس سے کمیاں ہو گئی ہیں اس لیے کہ جو زندگی وہ گزار چکا ہے مثلاً بیس سے تیس سال کی زندگی ہے اس نے اللہ کے سے دور رہ کے زندگی گزاری ہے تب بیس سے تیس سال کو جو وقفہ ہے یہ جو کمی ہے یہ کیسے پوری ہوگی وہ دوبارہ بیس سال کا نہیں ہو سکتا ہے تب وہ دعا کرتا ہے استغفار کے لیے کہ ہماری ان کمیوں کو اللہ پورا کر دے کس میں کبھی نہیں پائی جاتی ہے ہر انسان میں کمی پائی جاتی ہے ہم جو بھی کوششیں کرتے ہیں مومین ہو متقی ہو پریزگار ہو جو بھی ہے اس کے کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے اس لیے کہ ہمیں کمالِ الٰہی کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے اور کمالِ الٰہی لا محدود ہے لہذا جو بھی کمیاں رہ جاتی ہیں اس کے لیے استغفار کی ضرورت ہے اس لیے معصومین نے ہمیں استغفار کا طریقہ شکایا ہے ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ امامِ علی کی یہ دعائیں ہیں امامِ سجاد کی یہ دعائیں ہیں اپنے گناہوں کے سلطنے میں استغفار کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ تو معصوم ہیں انہیں اس کی کیا ضرورت یقیناً وہ معصوم ہیں لیکن انسان جو ہم سوچتے ہیں اس لیے کہ جب ہم مثال کے طور پر بات کو واضح کر دیں ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد ہر انسان کے سامنے جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ اپنے اعتمار سے سوچتا ہے اگر آپ ایک ڈاکٹر سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے کہیں گے کہ میرے کام میں کچھ کمی رہ گئی تو وہ اپنے آپریشن اور جو بھی اس کے ڈاکٹر کی کام ہے اس کے اعتمار سے وہ سوچتا ہے اسی طرح ایک مزدور ہے وہ اپنے اعتمار سے سوچتا ہے کمی کو کام میں کمی رہ گئی تو وہ اس سے بات نہیں اعتمار سے سوچتا ہے اسی طرح سے اگر ایک انسان غلط کام میں لگا ہوا ہے تو وہ اپنے دوار سے سوچتا ہے جب معصوم کہتے ہیں پروردگار ہمیں ماف کر دے تو ہم سوچتے ہیں کہ جیسے ہم گناہ کرتے ہیں نہیں وہ معصوم ہے ان سے گناہ کا امکان بھی نہیں ہے ترکی اولا کا امکان نہیں ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ معصوم غلطی کرتا ہے تو ہم دائرِ تشیع بلکہ دائرِ اسلام سے باہر ہو جائیں گے لیکن معصوم جب بارگاہ الائی میں کہتا ہے پروردگار ہمیں معاف کر دے پروردگار امام عیلی کہتے ہیں کہ پروردگار میں صبر کر سکتا ہوں جہنم کی آگ پر لیکن کیسے تیری رحمت اگر مجھ سے مو موڑ لے تو میں کیسے صبر کروں گا امام سجاد فرماتے ہیں الہی لمعر مولن کریمن اصبر على عبد اللہیمن پروردگار ہم کسی ایسے آقا کو جانتے ہی نہیں ہیں جو اپنے زلیل حقیر بندے پر اتنا زیادہ رحم ہو رحم دل ہو جتنا تو ہے تو پروردگار اتنا رحم ہے اتنا ہمائے اوپر مہرمان ہے رحم دل ہے کیوں اس لیے کہ اس کی رحمتیں ہمیں گہرے امہیں ہیں تو پھر معصرمین کیوں دعائیں کرتے ہیں اس لیے کہ جب وہ بارگاہ خداوندی میں پہنچتے ہیں تو احساس عظمت وضو کے لیے پانی آ جاتا ہے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے نماز کے لیے مسلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیروں میں ایک اپکپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ معرفت میراش پہ پہنچی ہوئی ہے گناہوں کی وجہ آدم معرفت ہے جب انسان اپنے مالک سے دور ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے لیکن جب انسان اپنے مالک کی طرف نزیق ہوتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے یہاں تک کہ عصمت کی اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ فرشتے رشت کرتے ہیں آپ دیکھیں امام علی ہیں ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مردوہ دیکھا کہ مسجد نوی میں امام علی ہیں سجدے میں ہیں اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے امام علی اب دنیا میں نہیں ہے آپ دوڑے ہوئے آئے کھانے زہرہ بھی آواز دی بند رسول گھبرائے ہوئے تھے ابو دردہ نے کہا بند رسول ایسا لگتا ہے کہ اب علی اس دنیا میں نہیں ہے کہ کیوں کہ علی کی عالم یہ ہے کہ مسجد میں سجدے میں بے حس و حرکت سجدے میں ہیں ایک مردوہ دی زہرہ نے مسکرہ کے قابو دردہ ایسا نہیں ہے علی جب بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوتے ہیں تو خوف الہی میں ان کی اکثر یہ حالت ہو جائے کرتی ہے یہاں پر شہید مطاری بڑے ضریف نکتے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئینما کی جو دعائیں ہیں اور اس طرح کے جو عامال ہیں وہ سب تربیتی پہلو رکھتے ہیں ایک سلبات پڑھ دے محمد والی محمد تربیتی پہلو رکھتے ہیں ایک سلبات پڑھ محمد والی محمد والی ایک سلبات پڑھ ہوا محمد والی محمد والی محمد والی امام آمد وعالی محمد مردان عارے سلوات ابو دردہ کہتے ہیں کہ بندر رسول علی مسجد نوی میں ہے اور سجدے میں عالم یہ ہے کہ کوئی حرکت نہیں پائی جاتی حضرت زہرہ کہتی ہیں کہ ایسا اکثر ہو جائے کرتا ہے کہ جب علی سجدگاہ الہی میں پہنچتے ہیں تو ان کی حالت ایسا ہی ہو جائے کرتی شہید متعاری اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی یا دوسرے ہمارے ایمہ کے جو اس طرح کے افعال ہیں جو ان کی دعاوں کے جملے ہیں وہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے ہیں وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے وہ یہ فرماتے ہیں بڑے ذریع نقطے کے دب اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ سب تربیتی پہلو پایا جاتا تو ایسے مناظر ابو دردہ نے حضرت زہرہ سے زیادہ دیکھے ہوتے اس لیے کہ تربیت کی ضرورت حضرت زہرہ کو نہیں ہے اور گھر میں جتنی مردوہ اس طرح کے حالات پیش آئے ہیں اس سے زیادہ مسجد میں پیش آتے لوگوں کے سرمیان پیش آتے امام کے درمیان پیش آتے لیکن امام کے درمیان اس طرح کے زیادہ حالات پیش نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی جب بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوتے ہیں تو چونکہ علی جانتے ہیں کہ کس کی بارگاہ جبروت میں کھڑے ہوں میں کس بازگاہ عظمت میں علی کھڑے ہوں میں ہیں وہ علی جو یقین کے اس منزل پر ہے کہ آواز دیتا ہے لو کشف الغتا مزدست و یقینہ اگر پردے ہٹا دیا جائیں تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا علی اس منزل یقین پر فائز تھے کہ جہاں وہ اپنے معبود کو دیکھ رہے تھے امام علی نے خود فرمایا حل یوبد ربن لمرہ کیا ایسے پروردگار کی عبادت کی جا سکتی ہے جسے نہ دیکھا ہو لیکن دیکھنے کے لیے یہ آکے نہیں بلکہ دل کی عقل کی نگاہوں سے اسے دیکھا جائے گا تو علی معرفت کی اس بلندی پر پہنچے ہوئے تھے جب انسان معرفت کی اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو پھر بارگاہ خداوندی میں گئے لیے تیار ہونے لگتا ہے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے امام محمد باقر ابھی بچپنا ہے آپ دیکھتے ہیں اپنے والد امام زیل العبدین سید الساجدین کو کہ جب ہنگا میں نماز آتا ہے تو آپ کی حالت متغیر ہو جاتی ہے یہ تو ہم آپ ہیں کہ آرام زگہ نماز پڑھی ذہن وہاں رہا یا نہیں رہا اس سے لینا دینا نہیں ہے کس بارگاہ میں جا رہے ہو کس بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں عزیزو یہ احساس اسی وقت ہوگا جب ہمیں اپنے مالک کی معرفت ہوگی اور معرفت اس وقت ہوگی جب ہم اس کی رحمتوں کے اوپر توجہ کریں گے کہ کتنی اس کی رحمتیں ہیں جو ہمیں ہر طرف سے گہرے ہوئے ہیں پروردگار تو اس نے ہر چیز کو اپنے علم و رحمت سے گھیر رکھا ہے امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ باما آپ اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں نماز کے ٹائم تو امام ذہن العبدین فرماتے ہیں کہ ذرا کتاب علی لے آنا اور کتاب علی صحیف علی کو جب کھولا گیا تو امام سجاد نے چند جملے پڑے تھے کہ آپ کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ جاتی ہے اور پھر ونماتے ہیں کہاں میرے جد کی عبادت کہاں میری عبادت جب انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز ہر قوت اس کے سامنے چھوٹی نظر آتی ہے پھر وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے سلسلے میں خواہ زدہ ہو جاتا ہے گناہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم معرفتِ الٰہی سے دور ہو رہے ہیں آپ دیکھیں قرآن جہاں پر جنابِ یوسف کے واقعے کو بیان کرتا ہے جو نوجوانوں کے لیے عظیم درس ہے کہ جب زلیخہ جنابِ یوسف کو معصیتِ پروردگار کی دعوت دیتی ہے وہ جنابِ یوسف منع کرتے ہیں تو یہ کہتی کہ کیوں جنابِ یوسف کہتے ہیں میرا خدا دیکھ رہا ہے اس نے کہہ تو بہت آسان بات ہے اس نے ایک چادر اٹھائی وہاں پر رکھے ہوئے بتوں میں ڈال دیا کہا کہ اب نہیں دیکھ رہا ہے جنابِ یوسف نے مسکر آ کے فرمایا کہ میرا خدا آنکھوں سے دیکھنے کا موتاج نہیں ہے لا يدرک الابسار وہاں ہوا يدرک الابسار آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی وہ لیکن دیکھ رہا ہے میرا پروردگار وہ ہے کہ یعلمو خائرت العائن جو آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے وما تقفی صدور اور جو سینوں میں پوشیدہ حرات انہیں جانتا ہے اور پھر جب اس نے زیادتی کی تو آپ نے فرار کیا قصے مخالفتِ الٰہی سے دروازے بند تھے لیکن رحمتِ الٰہی کے دروازے جنابِ یوسف کے لئے کھلے تھے اس لئے کہ یوسف کے دل میں خوفِ الٰہی پایا جاتا تھا اور پھر آپ سوچیں کہ جنابِ یوسف دعا کیا کرتے ہیں قرآن اس دعا کو محفوظ کی ہوئے ہیں آواز دیتے ہیں ربِ انسجنا جب زلیخہ نے کہا کہ اگر تم راضی نہیں ہوگے میرے مطالبے پر تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گی جنابی یوسف کہتے ہیں پروردگار انسجنا اہب و الٰہی ممہ یدوننی پروردگار میرے لئے خید خانہ زیادہ محبوب ہے اس فرمائش کی مرزبت جس کا مطالبہ زلیخہ کر رہی ہے یا دوسری عورتیں کر رہی ہیں اور پھر جب آپ اس فتنے سے بچ جاتے ہیں تو ہماری طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم سے تو کوئی گناہ ہوا نہیں ہے بلکہ آواز دیتے ہیں یہاں بھی معرفتِ الٰہی کا ثبوت دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں وَمَا عُبَرِّيُ نَفْسِ اِنَّا النَّفْسَ الْعَمَّارْتُمْ بِسُوءِ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّ ہمارا نفس تو برائیوں سے نہیں بس سکتا تھا جب تک کہ ہمارے پروردگار کا ہم پر رحم نہ ہوتا ایک صلوات پر دیں محمد وآلی ضرورت ہے کہ اپنے مالک کو بلائیں امام علی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ جل راضی ہونے والا کوئی نہیں ہے یا سری الرضا امام علی فرماتے ہیں اے سب سے جل راضی ہو جانے والے اغفر لمن لا يملق الا الدعا اسے معاف کر دے جس کے پاس دعاوں کے سوا کچھ نہیں جب امام علی یہ کہہ رہے ہیں کہ دعاوں کے سوا کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارے آپ کی عمال کی حقیقت کیا ہے لہذا ضرورت ہے نوجوانوں ضرورت ہے یہ وقت وہ ہے کہ آپ اپنے مالک سے دعاوں کے دریے جڑیں اپنے مالک سے رابطہ پیدا کریں دعاوں کے دریے وہ اپنی دعاوں کے دریے دعاوں کے لیے بلانے کے لیے وہ کسی خاص وقت کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ جس طرح سے اسمہ السامعین دن میں ہے اسی طرح رات میں بھی اسمہ السامعین ہے کبھی کبھی انسان اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسروں کو بلانے لگتا ہے آپ دیکھیں جب خارون جناب موسیٰ کے دمانے میں جناب موسیٰ نے کہا مطالبہ کیا اس سے کہ تجھے اتنا انفاق کرنا ہے اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو یہ کہتا ہے کیا ناوٹی توہو علمن اندی ہمیں جو ملا ہے وہ ہمارے علم کے نتیجہ ہے کبھی کبھی انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے علم ملتا ہے خدا کی طرف سے شعور ملتا ہے خدا کی طرف سے انسان کہتا ہے یہ تو ہماری خدرت ہے یہ تو ہمارا علم ہے اور وہ جناب موسیٰ کے اس بات کو نہیں مانتا ہے یہاں تک کہ اسے سزا دی جاتی ہے اور جناب موسیٰ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ زمین کو حکم دیم نگل جائے جناب موسیٰ میں اس کے خزانے کے نگلنے کے لئے کہتے ہیں کیوں اس لئے کہ موسیٰ کو خزانے کے ضرورت نہیں تھی اللہ انہی کے مال کو لیتا ہے جن کا مال طیب و طاہر ہو قرآن کی آیت ہے مومنین کو مال کو لیتا ہے ورنہ یہ حکم دیتا ہے اگر مال لینے کی ضرورت تھی تو اللہ کہہ دیتا کہ قارون کو زمین نگل جائے اس کے خزانے کو نہ نگلے تو دنیا کہتی کہ خزانے کی ضرورت تھی نہیں مومن یہ ایک حکم تھا اور نگلنے کے لئے کہا پہلے وہ ایک حصہ قارون کا گیا وہ جناب موسیٰ کو آواز دیتا رہا پھر کچھ حصہ اور گیا وہ جناب موسیٰ کو آواز دیتا رہا موسیٰ مجھے بچا لو جناب موسیٰ نے کہا آپ جب عذاب آ گیا ہے پھر جناب موسیٰ جب تور پہ گئے ہیں تو پروردگار کو آواز دی آواز کا جواب نہیں ملا پھر آواز دی جواب نہیں ملا پھر آواز دی تو اللہ نے کہا کہ میرا بندہ آپ سوچیں میرا بندہ گناہ گار بندہ ہے نافرمان بندہ ہے نافرمانی کر رہا ہے نبی کی بات نہیں مان رہا ہے اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے لیکن پروردگار کر رہا احبادی میرا بندہ تمہیں بلا رہا تھا تم اس کی جواب نہیں دے رہتے اگر وہ مجھے ایک مرتبہ بھی بلاتا تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ضرورت ہے کہ ہم اسے بلائیں اس لیے کہ وہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے یا سری الرضا اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے اغفر لمن لا يملکو اللہ دعا ماباب کو منانے کے لیے کبھی کبھی کئی دن لگ جاتے ہیں کبھی کبھی مہینوں لگ جاتے ہیں لیکن انسان ادھر گناہ کرے اور ادھر توبہ کرے فوراں وہ راضی ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے اور بار بار معافی مانگتے رہے ہیں اور گناہ کرے ہی سرادے سے کہ ابھی معافی مانگ لیں گے نہیں اگر گناہ ہو جائے اور انسان اپنے مالک کو بلائے تو وہ بڑا جلد قبول کرنے والا ہے یا سری الرضا اغفر لمن لا يملکو اللہ دعا جس کے پاس دعاوں کے سوا کچھ نہیں ہے جس کا اسلحہ جس کا ہتیار گریہ ہے بارگاہِ خداوندی میں آنسو بہاگ دو دیکھو کیا جلائے قلبی وہ قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے جو کسی کام سے نہیں پیدا ہوگی جو لوگ بارگاہِ خداوندی میں گریہ کرتے ہیں وہ پھر کسی اور مقام پر گریہ نہیں کرتے ہیں پھر زندگی کے کسی بھی مون میں ان کے سامنے گریہ کی منزل نہیں آتی ہے آپ دیکھیں کہ جب مولاِ کائنات کے ایک صحابی ہے عدی بن حاتم جو معاویہ کے دربار میں ہے واقعہ تفصیلی ہے لیکن جب امامِ علی سے وہ یہ کہتے ہیں امامِ علی کے صحابی سے معاویہ کہتا ہے کہ علی نے تمہیں ازاد انصاف نہیں کیا اس لیے کہ اس کے تین بیٹے جنگ سفین میں کام آئے تھے اور یہ ہمارے لیے ایک درس ہے ایک حوصلہ ہے ایک سبق ہے ایک آموزش ہے کہ ہم سیکھیں کہ علی کے صحابی کیسے تھے مشکلات میں بھی ان کا دامن علی سے نہیں چھوٹا تھا جتنا علی کے حق کا دفاع زندگی میں کرتے تھے علی کے شہادت کے بعد اس سے زیادہ دفاع کرتے تھے ہماری بھی ذمہ داری یہی بنتی ہے جب باویہ نے کہا اس کے بیٹے کے نام تھا طرفات عریف اور طریف این طرفاتکم تمہارے یہ تینوں بیٹے کہاں ہیں اس سے کہ جنگ میں کام آئے تو ایک مرتبہ وہی کہتا ہے ایک باپ ہے جس کے تینوں بیٹے مار دئیے گئے ہوں جذبات کو بھارتا ہے امام علی کے خلاف جذبات کو پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن کیسے تھے علی کے چاہنے والے کہتا ہے کہ عدی تمہارے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا اس لیے کہ علی کے بیٹے زندہ ہیں تمام بیٹے زندہ ہیں تمہارے تین بیٹے تھے اور تینوں کا مہاد جنگ پہ بھیج دیا تینوں کام آگئے اب سوچیں ایسے موقع پر جب زخم میں جسے کہتے ہیں نمک چھلکنا ایسے حالات ہوں تو اچھے اچھے قدم ڈگمگا جاتے ہیں انسان سوچنے لگتا ہے سگا بھائی ہے باپ ہے دوست ہے لیکن انسان کے خیالات بدل جاتے ہیں لیکن ہمارا سلام حدی ابن حاتم کو کہ جواب کیا دیتے ہیں آواز دیتے ہیں معاویہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا اللہ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے تم نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہا اس لیے کہ علی شہید ہو گئے میں ابھی تک زندہ ایسے چاہنے والے تھے جب اس نے دیکھا کہ ایسے کام نہیں چلنے والا ہے تو اس نے پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے علی کے کچھ شفات بیان کرو تم علی کے ساتھ بہت رہے ہو کہا نہیں جب سے علی شہید ہوئے ہیں ہماری زندگی میں جو سکون اور رہت تھی ختم ہو چکی مجھے اس سے معذور کر دے لیکن جو معاویہ کے اسرار بڑھا تو دشمن کے دربار میں علی کا چاہنے والا جب بولنے لگا تو علی کے سفات علی بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے کیا کہنا علی کا ہر وقت فکر میں ڈوبے رہتے تھے جب ان سے کوئی ملتا تھا تو مسکرہ کے ملتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہمارے پہلوں میں بیٹھتے تھے اپنے لئے کسی امتیاز کے قائل نہیں تھے وہ ہم سے ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے اور ہماری مشکلات کو خود ہم سے پوچھتے تھے لیکن اس کے باوجود علی کا روب ہمارے دلوں بتاری رہتا تھا معاویہ نے کہا اور بتاؤ تیما عدی کہتے ہیں کہ میں نے علی کو ایک شب دیکھا کہ میرا بے عبادت میں ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے مارے گزیدہ تڑپ رہا ایسے گریہ کر رہے ہیں جیسے جس کا جوان بیٹا مارا گیا ایسے بارگاہ خداوندی میں لغزش پیدا ہے کہ جیسے جسم میں ارتیاز پیدا ہو گیا یہ ہے معرفتِ علی جب معرفت بنتی جب بڑھتی ہے تو انسان یادِ الٰہی قرآن کہتا ہے کہ جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں وزادت ہم ایمانہ اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے میرے دوستوں میرے نوجوانوں دعا ایک عظیم سرمایہ یہ دعا ایک عظیم درزگاہ ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ ہم اپنے مالک کو یاد رکھیں امامِ حسین اپنے مالک کو کتنا یاد رکھتے تھے ذکرِ الٰہی کتنا پسند تھا آپ میدانِ منا میں ہیں کہ ایک شخص آ جاتا ہے اور آپ اس وقت انگور نوش فرما رہتے سوال کرتا ہے آپ نے کچھ انگور اسے دے دیئے اس نے کہا سبحان اللہ آپ نے کچھ سعور دیا اس نے کہا الحمدللہ آپ نے پھر اور کچھ دیا اس نے کہا اللہ اکبر پھر آپ خیمے میں گئے منا کا میدان ہے حج کے لئے گئے تھے خیمے میں دوبارہ گئے اور کچھ لاک اسے دیا پھر اس نے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا رہا امام اسے دیتے رہے یہاں تک کہ اس نے جب کہا کہ انت الجواد وہ ابو کل جواد آپ سقی ہیں اور آپ کا باپ سقی ہے تو اب یہ بڑے ہوئے ہاتھ رک جاتے اب تک جو اللہ کی تعریف کر رہا تھا تو مسلسل عطائیں جاری تھی لیکن جیسے امام کی تعریف اس نے کی آپ کے ایک صاحبے نے پوچھا کہ مولا ایسا کیوں کہ جب وہ آپ کے جب پروردگار کی تعریف کر رہا تھا تو آپ کی عطائیں مسلسل جاری تھی اور میں ہی سمجھ رہا تھا کہ ہی پورا خیمہ خالی نہ ہو جائے لیکن جب آپ کی تعریف اس نے کی تو آپ نے ہاتھوں کو روگ لیا تو میرے امام نے یہی فرمایا تھا کہ یقیناً اگر وہ میرے مالک کی سنا کرتا رہتا تو میرے پاس جب تک کوئی چیز تھی دنیا کی میں اسے دیتا رہتا اس لیے کہ مجھے اپنے مالک کی مالک کا ذکر مالک کا تذکرہ مالک کی سنایت نہیں پسند ہے اللہ اکبر کیا کہنا ہم اگر کسی پہ احسان کرتے ہیں تو سوچتے ہیں وہ ہماری تعریف کریں کچھ بھی کسی کو عطا کیا شکریہ نہیں عطا کیا موہ ہمارے بھول جاتے ہیں لیکن کیا کہنا ان بذرگوار ہستیوں کا کیوں یہ معرفتِ الٰہی ہے کہ انسان جب سوچتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے جو بھی خزانہ ہے جو بھی دولت ہے جو بھی علم ہے تمام چیزیں اس کی دی ہوئی ہیں اس کے بندوں پر خرچ کرنا ہے عزیدو دعا عظیم سرمایہ ہے لہذا ہمیں اپنے مالک کو کسی بھی زمان میں یاد کرنا چاہیے اپنی زبان میں اپنی مادری زبان میں اسے مانگ کر دے دیکھو یہ کرملہ ذکرِ الٰہی کی عظیم درزگا ہے شبِ آسیور ذکرِ الٰہی کیلئے محلت لی گئی تھی اور حسین کے خیموں سے ایسے ذکرِ الٰہی کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں جب اتنے چھتے سے نکلتی ہیں تو آواز آتی اللہ عبری شبِ عربعین عربعین جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ دوبارہ کربلہ آیا تھا میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ حسین کے انقلاب کی کچھ کامیابیوں کو آپ کے سامنے پیش کروں یہ معمولی انقلاب نہیں تھا جنابِ زینب نے اپنے خدموں کے ذریعے اپنے احتجاج آج کے ذریعے سیدِ سجاد نے اپنے خدموں کے ذریعے مسلمانوں کی فکروں کا رخ بدل دیا تھا آپ دیکھیں جب کوفے میں جنابِ زینب نے خدمہ دیا ہے تو عبداللہ ابنِ عفیف جو رسول کا نابینہ صحابی ہے وہ کہتا ایسا لگتا ہے جیسے علی بولنے ہیں اور وہاں پر مجمع کا عالم یہ تھا کہ قریب تھا کہ بغاوت ہو جائے ایک مردہ سیدِ سجاد نے جنابِ زینب سے کہا انتِ عالمتن غیر معلمہ اے فبی جان عالمِ غیر معلمہ جنابِ زینب اپنے بھتیجے کے اشارے کو سمجھ گئی عزیزو یہ معمولی انقلاب نہیں تھا اربعین کہتے ہیں چالیسوے کو یہ ایک دلتا ہوا قافل ہے جب کربلا سے پہنچا ہے اور دوبارہ واپس آیا ہے تو اس میں چالیس دن زبیتے تھے اور باہ خبر علماء کہتے ہیں کہ اسی سال یہ حضرات کربلا آگئے تھے اور اسی لئے اربعین کہتے ہیں ونہ اربعین کا تصور کربلا سے پہلے نہیں تھا جو ہمارے یہاں ہے کہ مرنے کے بعد چہلوم منایا جاتا ہے یہ کربلا سے پہلے نہیں تھا امامِ علی کا چہلوم نہیں منایا گیا نہ پیغمبرِ اسلام کا نہ جنابِ فاطمہ دزہرہ کا یا امامِ حسن کا یہ اربعین چونکہ چالیسوے دن یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا تھا لیا اربعین منایا گیا اور یہ معمولی شخصیتیں نہیں تھی یہ حسین کی قربانی معمولی نہیں تھی کہ یزید ایک سال تک انہیں روکے رہتا اس لئے کہ جہاں یہ شہدہ جاتے تھے انقلاب برپا ہو جاتا تھا کوفے میں چند دنوں سے زیادہ نہیں رہے ہیں آپ دیکھیں چند دنوں میں توابین ایک ہزار توابین نے کربلا میں آ کر ایک دوسرے کو قدل کر دیا توبے کے لئے ابن زیاد جب کوفے میں خدمہ دینے گیا ہے عبداللہ ابن عفیب کھلے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو جھوٹا ہے تیرا باپ جھوٹا ہے تجھ پہ لانت تیرے باپ پہ لانت اور جزید پہ لانت اس کی فوج نے گرفتار کرنا چاہا لیکن آپ کی قوم جو اہزی والی قوم تھے وہ لوگ کھلے ہو گئے اور پھر رات میں آپ کو شہید کیا گیا تو پورا انقلاب برپا ہو گیا تھا کوفے میں اور اس کے بعد یہ قافلہ جب شام جانے لگا ہے تو جہاں یہ جاتے تھے انقلاب برپا ہو جاتا تھا اس لئے فوج یزید نے جو پہلے سے پلان تیر کیا تھا جو پرگرام بنایا تھا کہ قافلے کو کیسے شان کے ساتھ جائے جائے گا وہ تمام چینج کیے گئے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے محلوں سے گزارا گیا جہاں آپ کو لوگ جانتے نہ ہو مسلمانوں کے قافلوں سے نہیں گزارا گیا اس لئے کہ حسین تو خون معمولی خون نہیں تھا آج جب انقلاب برپا ہو جاتا ہے کربلا کی صدیان گزر جانے کے بعد حکومتیں اس کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں بنی عباس نے یال ساراتل حسین کہے گئی تو حکومت نہیں تھی تو اس انقلاب زینب کی تقریروں کا اثر اور پھر جب شام میں یہ پہنچے ہیں ترباری عزید میں کلمہ نے جناب زینب کے خطبے کی طرف اشارہ کیا تھا تو آپ سوچیں کہ یزید نے قیسر روم کے نمائندوں کو بلوائے تھا یہودیوں کو بلوائے تھا دور دراز سے لوگ آئے تھے کیوں؟ اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لئے لیکن زینب کے خطبوں نے سید سجاد کے خطبوں نے یزید کو بے نقاب کر دیا سبحان اللہ یزید کے دربار میں جو قیسر روم کا نمائندہ تھا جا سلیغ جو آیا تھا عیسائی اس سے جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ حسین کون ہے؟ کیا یہ وہی حسین تو نہیں ہے جو فاطمہ کا لاتنا ہے؟ تو یزید نے کہا وہی ہے کہا وہی فاطمہ جو رسول کی بیٹی ہے یزید نے کہا وہی فاطمہ دیکھ مرتبہ اس جا سلیغ نے کہا عیسائی جو تھا مذہبا اس نے کہا کہ اللہ اکبر ہمارے یہاں جناب عیسیٰ کے سواری کی سم کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے وہ ہماری زیارتگاہ بنا ہوا ہے اور تم نے فرزند رسول کو جو بغیر کسی فاصلے کے نبی کا نوازہ ہے اسے شہید کر دیا یہ ہے زینب کے خدموں کا اثر اسی دوران ایک یہودی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا تعلق جناب موسیٰ سے سبتروی پوچھتے ہیں لیکن ابھی یہودی قوم میں میرا احترام ہے اللہ اکبر یہ فرزند رسول کہ تم نے شہید کر دیا ایک صحابی رسول وہی پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ یزید جس چھڑی سے تو بھیج بھی کر رہا ہے جن لبوں کی جن ہوتوں کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول ان ہوتوں کا بوسہ لیتی تھی یہ ہے انقلاب کربلا معمولی انقلاب نہیں تھا یزید جب امام حسین کا سر اپنے گھر محل کے اندر بھیجا ہے تو ایک مردہ یزید کی بیٹی آتکا وہ فوراں نکل گیا آتی ہے اور کہتی ہے ہاتھا راسو بنت رسول اللہ یہ زہرہ کہ لانڈ لے گسر ہے اپنے باپ سے کہہ دیئے کہ یہ تاہب کو شرم نہیں آتی ہے تجھے شرم نہیں آتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنا بڑا ستم ہو سکتا ہے اور جب سیدانیوں کو ننگ سر دربار میں لایا گیا ہے تو یزید کی بیوی نگل آتی ہے بے مکنو چادر یزید کہتا ہے کہ تیرے سر پر چادر کہاں ہیں وہ ہندہ کہتی ہے کہ تجھے میرے سر پر چادر نہ ہونے کا اتنا احساس ہے لیکن نبی کی نماز یہاں بے مکنو چادر یہ ہے انقلاب کربلا یزید کے فعل سے کوئی راضی نہیں ہے نہ عیسائی راضی ہے نہ یہودی راضی ہے نہ صحابہ راضی ہے نہ مسلمان راضی ہیں نہ گھر والے راضی ہیں نہ یزید کی بیٹی راضی ہے نہ یزید کا بیٹا راضی ہے نہ یزید کی بیوی راضی ہے لیکن ایک مرتبہ حسین کا کردار ہے کہ جدر قدرت کی آواد آتی ہے اے میں نفس مطمئنہ کے مالک پلٹ آ میرے طرف میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی فیصلہ کل لے دنیا کہ کون کامیاب ہے حسین سرکڑا کے کامیاب ہیں یزید حسین کو شہید کر کے ناکام ہے اپنے دربار میں ناکام ہے عزیزو دربار سجا ہوا ہے یزید کا درباری خدبہ دینے والا خدبہ دیتا ہے جو اسے دشنام ترازیاں کرنی تھی کیوں اس نے کہ ایک مرتبہ بیمار امام نے کہا میں بھی خدبہ دینا چاہتا ہوں یزید جانتا تھا کہ سید سجاد کے خدبے سے جب زینب کے خدموں کا یہ اثر ہے تو سید سجاد کے خدموں کا اثر کیا ہوگا لیکن آنے والوں کا اسرار بڑھا کہ یزید بیمار ہے کمزور ہے غمزدہ ہے کیا خدبہ دے گا اجازت دے دے اجازت ملتی ہے میرا مزدوم امام بیمار امام بیڑیوں کو سمالتا ہے ہتکڑیوں کو سمالتا ہے گلے کے خاردار تو لوگ کو سمالتا ہے ممبر پہ آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے اتنے خم پڑھ لے کے باوجود سنائے پروردگار چاری ہے اللہ اکبر کیا معارفت ہے پروردگار ہے پھر میرا امام کہتا ہے منہ رفنی فقدہ رفنی جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے ومن لم یارفنی فانا ابن مکہ ومنہ جو مجھے نہیں پہچانتا میں منہ کا فرزند ہوں میں مکہ کا بیٹا ہوں انا ابن زمزم و صفا میں صفا کا بیٹا ہوں زمزم کا بیٹا ہوں امام سجاد اپنی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں جناب ابراہیم سے کہ یزید تُو نے جسے شہید کیا ہے اسی کا جد نے مکہ بسایا ہے منہ کو بسایا ہے یہ زمزم اسی کا صدقہ ہے سید سجاد آواز دیتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں انا ابن علی المرتضیٰ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں انا ابن فاطمت الزہرہ اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا تھا میں دنیا کی خواتین کی سردار کا بیٹا ہوں انا ابن خدیشت الگبرہ ارے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ٹکڑوں پر مسلمان پلے ہیں انا ابن الحسین بِقَتِي لِلْكَرْبَلَة ارے میں اس حسین کے بیٹا ہوں جسے تین دن کا بھوگا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا انا ابن مُرَمَّلْ مِدْدِمَا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جنادہ جس کا لاشا سرزمین کربلا پہ خاک و خون میں خلطہ تین دن تک پڑا رہا امام سید سجاد کے اس خدبے سے دربار یزید میں ایک کوہرام برپا ہو گیا ہر طرف سے گریوں فقہ کی آوازیں آنے لگیں ہر ایک کی آنکھوں میں آسو جاری کہ یزید نے دیکھا کہ یہ تو بغاوت کا ماحول بن رہا ہے موزن کو حکم دیا کہ موزن ازان دے موزن نے جیسے کہ اللہ اکبر سید سجاد نے آواز دہرایا اور آواز دی لا شیع اکبر من اللہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے موزن نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ امام سید سجاد نے کہا شہد تو بجلدی ودمی و لحمی میرے جسم کا ذرہ ذرہ توہید الہی کی گواہی دے رہا ہے یہاں تک کہ موزن نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ عزیزو ایک مرتبہ میرا مظلوم امام بیمار امام اپنی نحیف آواز کے ذریعے یزید کے ذرہ متوجہ ہوتا ہے آواز دیتا ہے یزید محمد رسول اللہ جدک ام جدی یزید یہ بتا دے کہ محمد میرے نانا تھے یا تیرے نانا وَإِنْ قُلْتَ جَدِّ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرے جان تیرے نانا تھے تو تو جھوٹا ہے اور اگر میرے نانا تھے فَلِمَا قَتَلْتَا عَبِي وَآخِي وَإِتَرَتَ رَسُولَ اللَّهِ تو تو نے کیوں میرے باپ کو شہید کیا تو نے میرے بھائی کو کیوں شہید کیا ارے تو نے کیوں نبی زادیوں کا بے مخنو چادر کوفے ہو شام کے بہت آروں میں پھر آیا شہید اگر رسول اللہ میرے نانا تھے تو بتا پھر یہ میرے ہاتھوں میں حد کلیاں پہروں میں میڑیاں کیوں ڈالی ہے یہ نبی زادیاں بے مخنو چادر دھرہ دربار میں کیوں ہے جزاکم ربکم خیر الجزا بس دو تین جملے آپ کی زحمت تمام عزیز و عربین کا دن آیا جیسے ہی کربلا کہ سرزمین آنے لگی ارے زہنب کے مشام میں اپنے بھائی کی خوشبوح پہنچنے لگی ام رباب کو علی اصغر یاد آنے لگا ام لیلہ کو علی اکبر یاد آنے لگا ارے کربلا میں جب یہ بیویاں پہنچی ہوں گی تو ایک مرتبہ کربلا کا وہ ماحول یاد آیا ہوگا کہ ایک دن تھا کہ یہی میرا نوجوان علی اکبر ایک آواز پہ میرے پاس آتا تھا ارے حسین کے پاس ہم فوراں پہنچ جاتے تھے میرا پاس زندہ تھا لیکن ہائے آج علی اکبر کی خبر ہے علی اکبر نہیں اب باز ہے اب باز کی خبر ہے حسین کی خبر ہے حسین نہیں ارے بیویوں نے اپنے مارسوں کی خبر پر اپنے کو گرا لیا زہنب نے حسین کی خبر پر گرایا امی کلزم نے اب باز کی خبر پر گرایا ایک قرآن مربو گیا واہ حسینہ واہ محمدہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ سَيَعْلِمُ الَّذِينَ ذَلَمُنَشْمًا قَلْبِيًا قَلْبُونَ پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری حضمتوں کا تیری جلالتوں کا ان آوازوں پر رحمت نازل فرماؤ پروردگار اگر اس عشرے میں ہماری طرف سے کوئی کھمی رہ گئی ہو تو اسے معاف فرما پروردگار اس اربعین کو ہمارا آخری اربعین قرار نہ دے ہمارے بزرگوں کے سایہ ہمارے سروں پر باقی فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری حضمتوں کا تیری جلالتوں کا ہمیں شعور دعا کی توفیق انہائت فرما پروردگار پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری حضمتوں کا تیری جلالتوں کا ہمیں اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما مات ہمیں حسین موسیقا